فَبِئَنی آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِئَنی آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سگی اولاد کو ماں باپ کہتے ہیں میرے گھروں نکل جا میں نمونہ پہ بھی کھامی میں تنہوں دو دن ہی بخش ہونا ابھی کل ایک خط پڑھا ماں کہہ رہی میرے بچے مر جائیں میری جان چھوٹ جائے ماں مجھے بیزت کرتے ہیں مجھے زلیل کرتے ہیں اور یہ میرے نبی ہیں میرے نبی ہیں یہ کہہ رہی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت میری امت میری امت ایک تخت آئے گا میرے حبیب تشریف رکھیں اللہ اب میں میں نہیں بیٹھوں گا میں اسے ہاتھ رکھ دوں گا کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں میں ہاتھ رکھ دوں گا بیٹھوں گا کیوں نہیں کہ کہیں یہ اڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور میری امت میرے بغیر پیچھے کے لی رائے جائے یادہ میں نہیں بیٹھوں گا ونبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا میرے بھائی بہنوں اگر اس نے وفا کیے کچھ ہم بھی کرتے کچھ ہم سے بھی ہونی چاہیے میں آپ کو عدل کیا سمجھاؤں مجھے یہ کیا بچہ احمد نام ہے تمہیں اس نے کہا تھا جی اسلام کا نظام عدل پہ بات کریں آپ میں سے کون ہے جو عدل کو نہیں جانتا میں تو صرف اس کو اس ایمان کو تھوڑا سا چنگاری دینے کی کوشش کی ہے جو بھڑکے گا تو خود ہی عدل کرتے پھر ہوگے میرے کہنے سے تھوڑا ہی کروگے اگر وہ شمیں بجی ہوئی ہیں تو میرے جلانے سے فروضہ نہیں ہوگی اور اگر وہ جل چکی ہیں تو کسی فراؤن کے بجھانے سے بجھ نہیں سکیں گے میرے کہنے کی ضرورت نہیں آپ کو اپنے دیپ جلانے کی ضرورت ایمان کا وہ جذبہ جو آپ کو کھینچ کے لائے ہے اور اس گرمی میں سوا گھنٹا آپ اتنی تکلیف میں کھڑے ہوئے ہیں میں گوائی دیتا ہوں آپ سب اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں اسی شمہ کو تھوڑا سا ان شولوں کو تھوڑا اور ہوا دے دو تو پھر عدل ہی عدل ہوگا ظلم نہیں ہوگا باقی یہ کانفرنس عدل کانفرنس سے عدل نہیں آئے گا عدل کی میٹنگ سے عدل نہیں آئے گا عدل یہاں سے اٹھتا ہے ظلم بھی یہاں سے اٹھتا ہے لیکن زمین فلٹائی لئے میں دیکھ رہا ہوں آپ تھوڑا اللہ رسول کے تعلق کو آگے بڑھائیں گے تو ہر طرف عدل ہی عدل ہوگا جس دیس کی عدالت عدل کرے وکیل عدل لے کر دے وہ دیس کبھی برباد نہیں ہو سکتا وہ قوم کبھی برباد نہیں ہو سکتی چاہے پانچوں دریا خوش ہو جائیں وہ چاہے ساری بجلیاں چلی جائیں اور ہمارے پاس وہی ٹم ٹماتی بتیاں ہوں اور وہی تیل کے چراغ ہوں لیکن اگر میرے دیس میں عدل ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہمارا لیکن اگر ہم ظالم بن گئے تو اللہ کی ظالم سے کوئی محبت نہیں ہے پھر ایٹمی طاقت بن کے بھی کچھ نہ ہوگا اور گھی کے چراغ جلا کے بھی کچھ نہ ہوگا اور رات کو دن بنا کے بھی کچھ نہ ہوگا کہ ظالم کے ساتھ اللہ کی کبھی مدد نہیں آتی اور مظلوم سے اللہ کبھی پیشے نہیں ہٹتا مظلوم چاہے کافر اور دہریہ کیوں نہ ہو مظلوم ایک برادری ہے اس میں مذہب کا کوئی ٹھپا نہیں مظلوم ہونا شرط ہے اللہ اس کے ساتھ ہے اور ظالم بھی ایک برادری ہے اس کے لئے ایمان اور کفر شرط نہیں ہے پھر اللہ کی تباہی کے نظام چلتے ہیں اور اللہ کے غیز و غضب کے رندے پھر جاتے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اپنی ذات سے شروع کریں حکومت کا انتظار نہ کریں آپ اپنی ذات سے شروع کریں آج کے بعد میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا آپ کی عدالت میں کوئی بے نمازی کوئی وکیل عورت کوئی وکیل مرد بے نمازی نہ ہو کوئی ظالم کا پشت پناہ نہ ہو ہم یزید کو سب گالیاں دیتے ہیں حسین کے لئے اب بھی آپ پر ہو رہے تھے لیکن کام سارے وہی ہوتے ہیں جس سے یزید کوئی تقویت ملتی ہے حسین کو نہیں ملتی حسین ایک استعارہ ہے مظلومیت کا اور یزید ایک استعارہ ہے ظلم کا اب یہ کلم میں آپ کو دے رہا ہوں لکھ لو اب یزید کے استعارہ میں جانا چاہتے ہو یا حسین کے استعارہ میں جانا چاہتے ہو یہ دنیا مٹ جائے گی موت مٹا دے گی ایک دن کسی کو یاد بنی ہوگا کہ تارک جمیل کون تھا احمد قیوم کون تھا اور چشتی صاحب کون تھے اور صدر صاحب کون تھے قبریں مٹی میں مٹی بنا دیتی ہیں یہاں کی ہر عزت دولت شہرت کی آخر انتہا یہ چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں جاؤ بادشاہوں کی قبروں پر دیکھو کھود کے دیکھو خاک کے سوا تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوں ہیں تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اب ہم سب مل کر توبہ کریں اور اپنی ذات سے شروع کریں کہ ہم سچائی کے ساتھی بنیں نماز نہیں چھوڑیں کسی کا حق نہیں ماریں گے بچوں کو حلال کھیلائیں گے حرام کا لکمہ کبھی سرسبز نہیں ہوتا اور حلال کے لکمے پر کبھی فضا نہیں آتا ظلم کے پیسے پر کبھی پہار نہیں آتی اور حلال پیسے پر کبھی خضا نہیں آتا ظالم کے لئے اللہ کی کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں اور مظلوم کے لئے ساتوں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے جو اپنے بچوں کو حلال کھیلائے گا اس کے بچے نحال رہیں گے آباد رہیں گے خوشحال رہیں گے جو اوروں کے موں سے نوالہ کھینچ کے کھیلائے گا وہ خود بھی تڑپے گا اور اس کی نسلیں بھی تڑپے گا تو میں آپ سب بھائی بیانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نئی زندگی شروع کریں پشلی پر توبہ کر لیں دعا کیا کرتا ہوں اس کا نام رکھنے والے اللہ اس کی قبر ٹھنڈی کریں جس نے اس کا نام پاکستان رکھا پاک زمین سبحان اللہ ہمارے بڑوں نے کتنا خوبصورت خواب دیکھا تھا ایک زمین آباد کریں گے جو ظلم سے پاک ہوگی جو زنا سے پاک ہوگی جو شراب سے پاک ہوگی جو سوت سے پاک ہوگی جو جھوٹ سے پاک ہوگی جو ظلم و ستم سے پاک ہوگی جو دھوکے فریب اور فراڈ سے پاک ہوگی جو پگڑی اچھالنے سے پاک ہوگی لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کشبہ کی بتاتا باغ وان رو رو یہاں غنچا یہاں گل تھا اوہ تو کبروں میں چلے گئے خواب دیکھنے والے ایک دیس بنے گا جہاں ماں کی عزت ہوگی بیوی کا احترام ہوگا بیٹی کی سر پہ چادر کو کوئی نہیں کھینچے گا میرے تلمبہ میں رنجیس سنگھ نے اٹھارہ سے اٹھارہ میں ملتان فتح کیا تو اس نے تین بازار حسن بنائے ایک ملتان میں ایک کہروڑ پکا میں اور ایک تلمبہ تلمبہ میرا ہوم ٹاؤن ہے اس کے ساتھ ہی میرا گاؤں تو ایک زمانے بعد خیال ہے کہ توافہ میں تو کسی کی بیٹیاں ہیں خدا نہیں کس مجبوری نے ان کو اس گھنگرو پہنائے ہیں میں نے تو جب ان سے مل مل کر حالات سنے تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ توافہ ظالم ہے یا وہ سردار ظالم ہے جس نے گھنگرو پہنائے یہ وہ معاشرہ ظالم ہے جس نے اس غریب کی بیٹی کو گھنگرو پہنائے میرا تو کلیجہ پھٹ گیا بات کی ہمارے ایک ساتھی نے کہ میری بیٹی ہوں ہم آپ پہ حضرت بی بی فاطمہ کی چادر چڑھانے آئے ہیں کوئی تقریر ہے ایک جملہ ان بچیوں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر پہاڑ پتھر پگل رہے تھے ان کے آنسوں یہ دیس بڑا پیارا ہمیں ملا تھا جغرافی لحاظ سے بھی عجیب و غریب ہے مادنیاز سے بھی عجیب و غریب ہے اور انسانی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی عجیب و غریب ہے تو بھئی ہم سب تولہ کریں لوگوں کے حقوق سے نہ کھیلیں لوگوں کے حقوق سے نہ کھیلیں بڑا اوکھا معامل ہے بڑی اوکھی عدالت اللہ کی اپنی عدالت بڑی سوکھی ہے لیکن لوگوں کے حقوق کی عدالت بہت خوفناک ہے اور آپ اسی عدالت میں ہر وقت سٹینڈ کر رہے ہیں ہر وقت تیس پینتیس سال اسی کے اندر کھڑے ہیں اگر آپ کا کلم نہ بکا آپ کا ضمیر نہ بکا آپ کے ایمان پہ ظلم کا داغ نہ لگا تو آپ سب اپنے وقت کے جنید بغدادی اور عبدالقادر جلانی ہو یہ رابع بسری لیکن اگر یہ بگ گیا تو بڑے گھاٹے کا سوٹ بڑے گھاٹے کا سوٹ توبہ بھی کریں اللہ کی بارگاہ میں اہد بھی کریں کہ آج کے بعد ہماری عدالتوں میں ظلم نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور کسی سے اگر آپ ناراض ہیں لڑے ہوئے ہیں صلح فرما لیں تو آپ اس میں صلح فرما لیں معاف فرما دیں اگر دوسرے کو معاف کریں خود جا کے معافی مانگ لیں فریقین میں صلح کرائے کریں تو اس پر اللہ تبارک و تعالی آپ کے اگلے پشلے گناہ معاف فرمائیں موسیقی